اجیب آدمی تھا وہ محبتوں کا گیت تھا بغاوتوں کا راک تھا کبھی وہ صرف پھول تھا کبھی وہ صرف آگ تھا اجیب آدمی تھا وہ وہ مفیسوں سے کہتا تھا کہ جن بدل بھی سکتے ہیں وہ جابلوں سے کہتا تھا تمہارے سر پہ سونے کے جو تاج ہیں کبھی بگھل بھی سکتے ہیں وہ بندشوں سے کہتا تھا میں تم کو توڑ سکتا ہوں سہولتوں سے کہتا تھا میں تم کو چھوڑ سکتا ہوں ہواوں سے وہ کہتا تھا میں تم کو مور سکتا ہوں وہ خواب سے یہ کہتا تھا کہ تجھ کو سچ کروں گا میں وہ آردو سے کہتا تھا میں تیرا ہم سفر ہوں تیرے ساتھ ہی چلوں گا میں تو چاہے جتنی دور بھی بنا لے اپنی منزلیں کبھی نہیں تھکوں گا میں وہ زندگی سے کہتا تھا کہ تجھ کو میں سجاؤں گا تو مجھ سے چاند مانگ لے میں چاند لے کے آؤں گا وہ آدمی سے کہتا تھا کہ آدمی سے پیار کر اچھڑ رہی ہے یہ زمین کچھ اس کا آپ سنگھار کر عجیب آدمی تھا وہ محبت آج بھی زدہ میرے دیار میں ہے اداسی گاؤں کی کہتی تو ہوگی شہروں سے میرے گلوں کا لہو بھی تیرے نکھار میں ہے مقدمات میں اُلجھا ہوا ہے سارا گاؤں نکیب جس کا سنو دستے پیشکار میں ہے سنا ہے لکھتا ہے ابلی ایک پال تغبیریں جزا سزا سبھی کیوں کے افتیار میں ہے وہ دیکھو بھاگے چلے آ رہے ہیں کالے کوٹ یہ سہر عردلی صاحب کی ایک پکار میں ہے آزم گھڑ کے ایک چھوٹے سے گاؤں مزوہ میں سید فتح حسین رزوی کے گھر ایک بالک نے جنو لیا نام رکھا اتہر حسین رزوی یہی بالک آگے چل کر اپنی ساہتک رچناو ایوام فلمی گیتوں کی وجہ سے کیفی آزمی کے نام سے مشہور ہوا کیفی کے پتا اپنا پشتینی مکان چھوڑ کر بچوں کے اجوال بھوش اور شکشہ دیکشہ کے لیے عبد کی بلہری سٹیٹ میں تحصیل دار کی نوکری کرنے لگے اور انہوں نے اپنے بال بچوں کو لکھناؤ میں ایک مکان کرائے پر لے کر بسا دیا میرے والد کو اپنے لڑکوں سے زیادہ اپنی بیٹیوں سے پیار تھا بہنے بھی ہماری پانچ تھی لیکن عجیب اتفاق کی بات ہے کہ بڑی بہن کو ٹی بی ہوئی اچھا آج ٹی بی تو نزلے زکام کے بارابر ہے اس رفت کینسر سے کم نہیں سمجھی جاتی تو انہوں نے خوب جم کے علاج کیا بڑی بہن کا کیفی کی بہنوں کی جب ایک ایک کر مرتی ہو گئی تب کیفی کی ماتا جی نے فیصلہ کیا کہ کیفی کو دینی تعلیم دلوائی جائے تاکہ گھر میں کوئی تو ہو جو فاتحہ پڑ سکے مجبوراں کیفی کو یہ فیصلہ ماننا پڑا کیفی کے ماما نے ان کا داخلہ سلطان المدارس میں لکھناؤ میں کروا دیا یہاں پرہائی کرتے ہوئے کیفی نے مدارس کے اصولوں کے خلاف ہرطال کروا دی نتیج تن کیفی کا نام مدارسے سے کھارج کر دیا گیا اور کیفی مول بھی نہ بن سکے کیفی کے دادا جی اور پتا جی اچھے شاہر تھے اور ان کے گھر آئے دن مشاعروں کی محفلیں جمتی رہتی ہیں تھی اس کے پرابہ میں ماتر گیارہ برش کی آئیو میں وشائری کرنے لگے تھے اتنا تو زندگی میں کسی کی خلل پڑے ہسنے سے ہو سکون نہ رونے سے کل پڑے جس طرح ہس رہا ہوں کیفی اپنی شکشہ کے دور میں گاندھی اور نہرو کے سورا جاندولند سے پرابہت ہو کر کانپور آ گئے تھے انیس ورش کی آئیو میں جب انیس سو بیالیس میں کیفی کانپور کے مل مزدوروں کے بیچ کام کر رہے تھے تب ہی پہلی بار انہیں مزدوروں کی سمسیاؤں کا آبھاس ہوا اور تب کیفی ان کے سنگھر شیل جیون سے پریڑنا لے کر پرابہت ہوئے اور انہوں نے اپنی نظم آخری امتحان کی رچنا کی کیفی نے اپنی ایک رچنا کو بمبئی سے پرکاشت ہونے والی پتر کا قومی جنگ میں پرکاشن کے لیے بھیج دیا میں رہتا تھا کانپور رہا ہے تو وہ نظم یہاں لوگوں کو سجا زہیر کو وہ قومی جنگ کے ایڈیٹر تھے ان کو کابلیٹ پی سی جوشی کو بہت اچھے لگی اس لیے کہ وہ اور وہ یہ سبجے کہ یہ کوئی سرکاری ملازم ہے لفافے پر لگی ڈاک کی موہر کے آدھار پر کیفی کا اصلی نام پتہ معلوم کر انہیں بمبئی بلانے کا نمنٹران بھی بھیج دیا وہ پہ پڑھ کے ان کو متاثر ہوئے کیفی اور پھر ہم لوگوں کے ساتھ آگئے انہوں نے پھر مارکسزم پڑھنا بھی شروع کی اور سوشلزم کے بارے میں معلومات حاصل کی جی ہاں میں کومیونسٹ پارٹی میں آ چکا تھا کومیونسٹ ہو چکا تھا اس کے بعد وہ کومیونسٹ ہو گئے سن انیس سو تینٹالیس میں کیفی آزمی بمبئی آ کر قومی جنگ میں کام کرنے لگے اس وقت انہیں پینتالیس روپے مہوار ویتن کے روپ میں ملتے تھے دھیرے دھیرے کیفی پارٹی اور مشاعروں کے سلسلے میں بمبئی سے باہر جانے لگے اسی طرح جب انیس سو سینٹالیس میں اور انگاباد کے ایک مشاعرے میں کیفی آزمی نے تاج کے خلاف ایک نظم پڑھی تب پہلی بار شوکت صاحبہ کا دھیان کیفی آزمی کے اور آکرشت ہوا اور یہیں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اور پھر بعد میں وہ شادی کے بندھن میں بند گئے اس زمانے میں میں میٹرک میں پڑھ رہی تھی اور شفیق و رحمان کو ہم زیادہ پڑھتے تھے تو یہ پولیٹک سے میرا کوئی واسطہ نہیں تھا اور میں مطلب ان لوگوں کو جانتی بھی نہیں تھی لیکن جو میرے بہنوئی تھے افتر حسن صاحب تو ان سے میری بڑی آپا کی شادی ہوئی تھی تو میں ہمیشہ ان کے گھر جایا کرتی تھی تو مجھے پتا چلا کہ بھئی کیفی آزمی اور علی سردہ جعفری اور مجرو سلطانپوری یہ سب لوگ آنے والے ہیں اور مشاعرہ ہونے والا اور بہت اچھے شاعر ہیں لوگ اور کیفی کی بہت تاریف تو زرہ مجھے کیوریسٹی ہوئی کہ میں نے بولا دہیر دیکھیں کہ کیفی آزمی ہے کون کیا ہے تو میں ان کے گھر چلی گئی مہمان اور وہ لوگ وہیں ٹھہرے ہوئے تھے تو اس کے بعد مشاعرہ ہوا مشاعرہ ہوا تو میں میرے بڑے بھائجان یہ سب مشاعرے میں گئے ہم لوگ بلکل سامنے کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس زمانے میں کیفی بہت ہینڈسوم تھے اور طال خوبصورت اور ان کے جسچرز ان کی آواز اور بولڈ اور کیفی میں ایک عجیب خوبی تھی کہ مشکل سے مشکل نظم ان کی ان کے ہاتھوں کے جسچرز سے اور ان کے آواز کی قولیٹی سے انسان سمجھ سکتا تھا تو انہوں نے تاج کے خلاف ایک نظم پڑی تھی جس کے اندر یہ تھا کہ یہ وہ کشکول ہے جو بھرتا ہی نہیں تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ارے یہ تو اتنی مہمت ہے اس کے بعد انہوں نے عورت نظم سنائی عورت نظم نے مجھے بلکل چونکا دیا کیونکہ عورت کے بارے میں اتنا کسی نے مطلب اتنی بولڈ نظم نہیں کہی تھی ان کا ایک بند مجھے یاد ہے کہ زندگی جہد میں ہے سبر کی قابو میں نہیں نبضِ ہستی کا لہو کابتِ آسو میں نہیں اڑنے کھلنے مہنے خطخمِ گیسو میں نہیں جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے اٹھ میری جان میرے ساتھی چلنا ہے تجھے قلبِ ماحول میں لغزہ شرنِ جنگ ہے آج حوصلِ وقت کے اور زیست کے یکرنگ ہے آج آب گینوں میں تپا ولولہِ سنگ ہے آج حسن اور رشق خواواز و حبہنگ ہے آج جس میں جلتا ہوں اسی آگ میں جلنا ہے تجھے اٹھ میری جان میرے ساتھی چلنا ہے تجھے تو میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور انہوں نے مجھے دیکھا کہیں لے کہ اتنا ینگ لڑکا اور کتنا باشور اور کتنا اچھا ہے تو میں اپنی آٹوگراف لے کے کیفی صاحب کی طرف گئی اس کے بعد یہ میں نے محسوس کیا کہ کیفی صاحب بھی میری طرف متاثر ہو رہے ہیں اور مجھے لائک کر رہے ہیں تو میں نے آہستہ آہستہ یہ بات ڈیولپ ہوئی کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے خیر بہرحال ہماری شادی ہوگی اور شادی کے بعد پھر میں اندھیری کمیون میں آئی تو دیکھا ایک ہی کمرہ ہے اور بہت غریب سا بیچارہ ایک کیفی کی میز ہے اور وہاں پر جو ہے ایک پلنگ ہے وہ بھی جھنگلا پلنگ تھا ایک دن یہ ہوا کہ میں سوچتی تھی کہ کسی طریقہ سے ایک ٹکوزی بن جائے تو زرہ اچھی طرح سے میں چائے ہویا پیس سکون جیسے گھر میں پیتی تھی تو کیفی میرے لیے پانچ روپے روز کے اوپر ایک درخت کے نیچے جا کے ایک نظم لکھتے تھے اور دیر سو روپے ان کو ملتے تھے پانچ روپے روز پہ تو اس میں سے وہ میرے کھانے کے پیسے دیتے تھے تیس روپے اور ایسے کام چلتا تھا تو ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے کمرے میں کہ یہ آگا ہے پی سی جوشی پی سی جوشی کا یہ تھا کہ اپنے ہر کمرےٹ کی لائف سے ان کا واسطہ ہوتا تھا اور بہت کلوز رہتے تھے وہ تو مجھ سے کہنے لگے کہ تم سارا دن کیا کرتی رہتی ہو تو میں نے کہا کہ جی کچھ نہیں تو انہوں نے کہا دیکھو کمیونس لڑکی کبھی یہ نہیں کہے گی کہ کچھ نہیں اس کو اپنے شوہر کے ساتھ پارٹی کا کام کرنا چاہیے اس کو پیسے کمانے چاہیے اور جب بچے ہوں تو ان کو اچھا شہری بنانا چاہیے تو یہ بات میرے دماغ میں بہت زیادہ جم گئی تھی اپنے کچھے دماغ میں اور میں نے بس دوسرے دن کیفی سے کہا کہ میں کام بھی کروں گی اور پیسے بھی کماؤں گی یوں تو کیفی کی شائری میں کئی رنگ بکھرے پڑے ہیں پر انہوں نے پرگتی شیل ساہت تیاندولن میں بھی کافی سکریہ بھومی کا نبھائی جب پہلی پروگریسیو رائٹرز اسوسییشن سمیلن کا آیوجن ہوا تب کیفی نے اس سمیلن کو کافی سچارو روپ سے آیوجت کیا کیفی صاحب کی بھی خاصی اہمیت ہے کیونکہ انیس سو پہتیس عیسی میں منشی پریمچن کی موجودگی میں اور ان کی صدارت میں لکھنو میں جو پہلی انجومن ترقی پسند کانفرنس ہوئی جس میں ڈاکٹر ملک راج آنند سجاد زہیر یہ دو ایسے لوگ تھے جو پہلیس کی تھرڈ کومنٹر نٹین کر کے آئے تھے اور انہوں نے اس کی بینا ڈالی تھی اور اس زمانے میں تیہ کیا گیا تھا کہ پوری دنیا میں پروگریسیو رائٹرز اسوسییشن قائم کی جائے گی تو جو پہلی کانفرنس ہوئی وہاں سے کیفی صاحب ایک نوجوان کی حیثیت سے ترقی پسند تحریک کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور انہوں نے اگرچہ کہ ان کا عوامی تعلق آخری زمانے میں عوام سے بہت کم ہو گیا تھا لیکن وہ ترقی پسند تحریک کے ساتھ بہت دنوں تک چلے اور وہ ایک ایکٹیف کارکن تھے انجومن ترقی پسند وصنفین کے قیام کی گولڈن جبلی پچاسمیں سالگرہ پہلے تو ہم لوگوں نے منائی لندن میں اور اس میں کیفی صاحب نہیں جا سکے تھے لیکن سردار جعفری اور ہندی کے بعد عدیب اور ملک راج آنن یہ سب وہاں گئے تھے اور وہاں بڑے پیمانے پر تقریباً تین دن تک ہم لوگوں نے وہ منائی انیس سو پچاسی میں سن چھاسی میں انجومن ترقی پسند وصنفین کی سالگرہ ہم نے دلی میں منائی اور لکھ نو میں منائی اور پاکستان میں بھی منائی پاکستان میں کراچی میں منائی گئی اور یہاں کیفی صاحب ہر محفیل میں شریک ہوئے جتنے بھی اس کے جلسے ہوئے اناؤگریشن ہوا افتتاہ ہوا اور باوجود اپنی انتہائی معذوری کے وہ آتے تھے ہر جلسے میں شریک ہوتے تھے ادھار خیال بھی کرتے تھے توادلہ خیالات بھی کرتے تھے دلی گیٹ آتے تھے کیفی صاحب کسی جلسے تھے غیر حدید نہیں رہے جاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مجھے یاد ہی کہ لہباد میں جب کیفی صاحب تشریف لائے تھے اجمل اجملی بھی تھے نیاز حیدر صاحب بھی تھے اور پھر اس طریقے سے ہم ترکیپسن تحریک سے جوڑتے گئے اور کیفی صاحب سے قریب سے قریب تر آتے چلے گئے تو ستر پہ ستر سال کا ایک معذور شخص لیکن کہیں اس کو اپنے بیمار ہونے اور معذور ہونے کا احساس نہیں تھا اور حکومت کے خلاف امیروں کے خلاف یا فرقہ واریت کے خلاف جس طریقے سے دبنگئی سے کہیے یا بلندی سے وہ بولتے تھے تو یہ کردار ہم لوگوں نے ایسے نہیں دیکھے تھے شاعر دیکھے سب کچھ دیکھے لیکن ایک واقعی ترقی پسندانہ اور جررت مندانہ کردار جو کیفی صاحب میں تھا وہ تو میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں کہ بڑے بڑے ترقی پسندوں میں بھی نہیں تھا جب ہم لوگوں نے ابھی ایٹی سکس میں جشن منایا ترقی پسند کا تو اس میں بھی وہ تشریف لائے تھے تو اس طرح سے الہاباد میں ان کی ایک بہت ہی اچھی تصفیر ہم لوگوں کے ظلمت تھی ان کی نظمیں کون خاص طریقے سے لوگ فرمائش کرتے تھے جس میں یا وہ آخر میں جو انہوں نے کہا ازر بیلچے میں کہاں دفن ہوں یہ نظم بہت ہی مشہور ان کی نظم ہو گئی تھی اور لوگ بہت پسند کرتے تھے کیسی آئے ہیں سن انہیس سو بیالیس میں کیسی میں جو شائری تھی وہ زمانہ دراصل ہی ایجیٹیشنل شائری کا زمانہ تھا اقبال کا دور ختم ہو چکا تھا جوشن ملی آبادی کی آواز گوئی رہی تھی اور کمیونس پارٹی رکھی وہ میدان میں تھی اور ترقی پسند تحریح جوان ہو رہی تھی اور اس لیے وہ جو ایجیٹیشنل شائری تھی اس کے لیے کیسی کی آواز کیسی کی شخصیت اور ان کے پرنے کاندار بہت ہی خاص چیز تھی جو کہ کسی دوسرے کے پاس نہیں تھی کیفی آزمی شائر ہی نہیں ایک اچھے رنگ کرمی بھی تھے اس سمائے کے رنگ منچ کے گروپ انڈین پیپلز تھیئیٹر اسوسییشن کے لیے لکھا ان کا پہلا ناٹک تھا بھوت گاڑی کیفی دوارہ لکھت ناٹک آخری شما کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے یہاں ہوں منائی جا رہی تھی غالب صدی چال کلے پہ وہ تھا تو تو مجھے یہ لگا کہ اتنی بڑی صدی منائی جا رہی ہے ہمارے سب سے بڑے شائر اور اس میں اپٹا کا کوئی کھانٹی مشن نہ ہو تو یہ اچھا نہیں لگے گا تو میں نے یہ آخری شما فرہر سسائر رائٹر تھے ہمارے اردو کے بہت بڑے اوم ہو تھے سٹائرسٹ تو ان کا ایک آخری مشارہ چھپا تھا دلی کا تو اس کو بیز بنا کے اور پھر غالب کے خطوط سے واقعات لے کے حالات لے کے میں نے وہ آخری شماعہ پلے بنا دیا اور اس سے اوپنگ ہوئی یہاں غالب صدی کی لال قلعہ میں اور پھر وہ وہ میں نے لکھا تھا ایک دن کے لیے یہ سمجھ کے کہ ایک شو ہوگا اس کا خاتم ہمارا اپٹا کاٹیویشن ہو جائے لیکن وہ اسنا پاپولر ہوا کہ پھر وہ چڑھتا ہی رہا اپٹا کی ایکٹیویٹیز ہماری شروع ہوئیں تو ایک دن انہوں نے کہا کہ وہ ساگر کے بھتیجے کو بلاؤ اس کے لیے میں نے ایک پلے لکھا ہے تو آخری شماع انہوں نے مردہ فرطلہ بیک کے اس پہ لکھا تھا بیس کر کے تو انہوں نے وہ اس میں میرا رول بہت ہی بڑھیا لکھا اور مجھے کہا کہ بھئی یہ تمہارے لیے سپیشل تمہیں سوچ کے لکھا گیا اور تم اب اس کو اس میں جان ڈال دو تو اس پلے کے دوران آخری شماع کے دوران ہماری بہت باری میٹنگز ہوئی ہم کو چیزیں جو ہیں وہ باری کیا سمجھاتے تھے پویٹس کے بارے میں ان کی لکھنی کے بارے میں اور آہستہ آہستہ ان کی پرسنیلٹی کے بارے میں خود مجھے جو جاننے کو ملا کہ وہ بلکل ایک بڑے دل کے آدمی ہمیشہ خوش رہنے والے اور زندگی کو بڑی باریکی سے دیکھتے تھے اور ان میں ایک جوش پیدا کرنے کا جذبہ تھا کہ ہم لوگوں میں اگر ہم ڈھیلے ڈالے ہیں تو کچھ آک ایسی بات کر دیں گے کہ ہم سب ڈیزی ہو جاتے تھے ابتہ کی ایک میٹنگ میں جب سب ساتھی اس بات کا افسوس کر رہے تھے کہ پیسے کے کتنی کمی ہیں ناٹک کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے وغیرہ درد بھرے افسانوں کی اس مایوس فضاء میں ابتہ کے ادھیکش کیفی صاحب ہمیشہ کی طرح بہت کم لیکن امنگوں کی مشاہ لیے ہوئے آخر میں بولے کہا کہ انہیں بڑی حیرت ہوتی اگر ابتہ منافع کمہ رہا ہوتا جو کام کرنا ہے وہ بھائی حق بھائی حقب کیسے بھی کرنا ہے اس کے لیے وہ دن رات وہ ایک کرتے تھے لوگوں کو انسپائر کرتے تھے اور خون سب سے آگے ہوتے تھے جیسے بھی جھاڑو لگایا ہے تو پہلا جھاڑو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اب ان کو دیکھ کے تو سارے پکڑ لیتے تھے تو ان کی شخصیت ایسی تھی کیفی آزمی کو اپنے جیون میں کئی بار بھومی گت بھی ہونا پڑتا تھا جس کے کارن وہ اور ان کا پاریوار کئی بار ویبھن نابحابوں سے بھی گزرا میرا بیٹا ہونے والا ہوا تو ہم لوگ لکنو چلے گئے تو لکنو میں کیفی کے بھائی ویل آف تھے مطلب اور ان کے زمیدار تھے ان کے اببا اما وہ بہت بری حالت میں تھے کیونکہ زمیداری ختم ہو گئی تھی اور اتنے پیسے ان لوگ پاس ہوتے نہیں تھے تو خیر بہرحال وہ بیٹا میرا جو ہوا وہ ہسپٹل میں ہوا اور وہاں سے کیفی صاحب تو مطلب بیزی تھے اپنے پارٹی کے کاموں میں پیسہ میرے پاس تھا نہیں اور وہ بیمار ہو گیا میں ہیدرواز آگئی تھی تو وہ بیچارہ ٹائفو نمونیا میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا میرے پر بہت برا اثر تھا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پارٹی بین ہو گئی یہ 1949 کی بات تھی تو اس میں کیفی انڈرگراؤن چلے گئے تو بہت زیادہ میرے پر اس کا بوش تھا اپنے بچے کا پھر یہ ہے کہ انڈرگراؤن بھی میں ملتی تو رہتی تھی پھر یہ شبانہ ہونے والی ہوئی تو تب کیفی کو احساس ہوا کہ بچہ اگر اور ہونے والا ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے جب کیفی کے گھر دوسری سنتان پیدا ہونے کو تھی تب کیفی نے اپنے مطروں کی بات مان کر شاہد لطیف کی فلم بزدل کے دو گانے لکھے کیفی کو ایک ہزار روپے ملے جو اس سمیں ایک بہت بڑی رقم تھی بزدل کے ریلیز ہونے کے بعد کیفی نے گرودت کی فلم کاغذ کے پھول کے گیت لکھے جو بہت لوگ پریہ ہوئے پھر پیتر صاحب نے حقیقت شروع کی تو حقیقت حقیقت انہوں نے بہت دنوں کے بعد شروع کی تھی یہ بھی بیکار تھے ان کی بہت سے بڑی بڑی فلمیں میں خلاف ہو چکی تھی تو جب انہوں نے فلم شروع کیا اور مجھے سائم کیا تو لوگ ان کے پاس پہتے ہیں اور ان سے کہا سماؤں آپ کیا کر رہے ہیں اتنے دن کے بعد آپ کو چانس بھی لائے آپ ان کو لے رہے ہیں ان کے ستارے خراب ہیں انہوں کا دیکھو ستارے میرے بھی اچھے نہیں ہیں دو خراب ستارے مل کے شاید کچھ کر پائیں اس لئے انہوں نے سائم کیا اور اس کے بعد سے تو وہ فلم چلی اور خوب چلی اور گانے خوب چلے تو پھر وہ بھول گئے لوگ ستارے اتارے میں یہ سوچ کر اس کے دعوے کو اٹھا تھا کہ وہ رکھنے بھی منا لے بھی بھول گئے میں نے جتنے ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا ہے ان میں صرف ایک ڈائریکٹر ایسا ملا ہوئی ہے جو جس کے ہاں کمفیزن ایسی چیز کوئی ہے ہی نہیں اب وہ چیتن آنند ہے کہ ان کو کیا چاہیے وہ دو منٹ میں آپ سے نکلوا لیتے ہیں کیفی کی پردبھا کا صحیح روپ تو تب ظاہر ہوا جب انہوں نے پرسدھ نرباتہ نردیشک چیتن آنند کے لیے ہیر رانجھا کی پٹ کتھا لکھی اس فلم کی وشیشتہ تھی کہ اس کے سب ہی چارتروں کے سمباد پد شیلی میں لکھے گئے جو بھارتی اصنے جگت میں ایک انوکھی مثال ہے جب سے دیکھا تجھ کو دنیا کی طرف دیکھا نہیں جب سے چاہا تجھ کو اپنی یاد بھی آئی نہیں تجھ کو پانا زندگی ہے تجھ کو کھونا موت ہے اور کچھ اس کے سوا میرے سسانی میں نہیں مانگ لوں گا میں خدا سے یا چگا لوں گا تجھے کچھا موتی دوسرا اس کے خزانے میں نہیں یہاں بہت مشکل کام تھا وہ خیال وہ چیتن صاحب کا تھا چیتن صاحب بنانا چاہ رہے تھے اس طرح کے صحیح اور اس کے لئے انہوں نے مجھ سے پہلے ٹرائی کیا تھا کچھ شہروں کا نام محبت نہیں لوں گا مگر اب وہ نہیں لکھ پا ہے وہ مطوئن ہوئے نہ وہ مطوئن ہوئے تو وہ رہ گئی تھی بات پھر جب حقیقت میں میرا ساتھ ہوا تو انہوں نے میرے سامنے اپنے خواہش رکھی تو میں نے اس کو اس چیلنس ہمیں اس کے قبول کیا اور بہرحال میں اس میں ناکام نہیں رہا انہوں نے ہیر رانجھا میں جس طریقے کے ڈائلاغ لکھے اور اس میں ایک چریتر جو مجھے ابھی تک اچھے سے یاد ہے چچا کہیں دکا پران صاحب دوارہ ابھی نیت یہ چریتر میں کبھی بھولائے بھی نہیں بھولوں گا کیفی آزمی نے پرسدھ نردیشک ایم ایس ستھیوں کے لئے فلم گرم ہوا کی پٹکا تھا اور سمواد بھی لکھے ہیں یہ فلم بھی ایک یادگار فلم بانی جاتی ہے گرم ہوا کا اسکرین پلے اور ڈائلاغ سکیفی صاحب نے لکھا تھا اتفاق سے میری ملاقات ہوئی اور چند گھنٹوں کی ملاقات تھے وہ اور ان چند گھنٹوں میں انہوں نے مجھے گرم ہوا میں ایک کریکٹر تھا تانگے والے کا وہ مجھے آفر کیا کیفی صاحب کو یقین تھا کہ میں وہ تانگے والے کا کریکٹر بہت اچھی طرح نبھاؤں گا اور آج میں اس لائن میں کافی فلمیں کر چکا ہوں سیدھے بھی کر رہا ہوں اگر میں گرم ہوا نہ کرتا تو شاید میں اس مقام پر نہیں ہوتا کیفی نے بچوں کی بھاوناؤں کو دھیان میں رکھ کر نونحال فلم کے گیت لکھے جس کے نرماتہ سابن کبار ٹاک تھے گانے کو جب کیفی صاحب نے لکھا تو میں تو اگدم یوں ایواز بری ینگ اور میں اتنا کیریڈا ہو گیا تھا کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا اچھا بھی کوئی لکھ سکتا ہے دنیا میں اور جب وہ گانا ریکارڈ ہو رہا تھا تو رفی صاحب اس کے ریئرسل کرتے ایک انترہ گاتے تو رو پڑتے تھے اس زمانے میں ٹیپر نہیں گانا ریکارڈ ہوتا تھا فلم پہ ہوتا تھا تو جب بڑی حرمت کر کے دوبارہ شروع کرتے ٹیک تو دو انترے گاتے پھر رو پڑتے تھے سب کی آنکھوں میں آنسوں میں بھی رو رہا تھا کہفی صاحب کی آنکھیں بھی نم مدن جی کی بھی آنکھیں نم میوجیشنز کی آنکھیں نم اتنی محبت تھی پنڈی جی سے سب کو اور ہم انہی پہ یہ فلم بنا رہے تھے مجھے اتنی بڑی خوشی ہوئی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کتنے جذبے کے ساتھ مدن جی اور کہفی صاحب نے تو کیا کمال لکھا گانا آج بھی وہ گانا کہفی صاحب کے زندگی کا ایک بہترین گانوں میں صرف ہوگا میری آواز سنیا میری آواز سنو سمار کا آراز سنو میں نے ایک بھول جو سینے پہ سجا رکھا تھا اس کے پردے میں تمہیں دل سے لگا رکھا تھا ہا جدا سب سے میرے عشق کا فندہ سنو یاد سنو کیفی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانا چاہتے تھے جب شبانہ تین سال کی ہوئی تو کیفی نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو بہت اچھی تعلیم دوں گا اور اس وقت تک ان کو تھوڑے بہت گانے ملنے لگے تھے تو گانے بھی لگتے تھے اور پارٹی کا بھی کام کرتے تھے تو سلطانہ جعفری نے میرا داخلہ کروا دیا یہ کہکے کہ میں ان کی بیٹی ہوں مطلب انہوں نے نام لکھوا دیا کہ سلطانہ جعفری اور منیش ناراین سکسینہ اب ہوا یہ کہ جب پیرنٹس ڈے ہوتے تھے تو اس پہ منیش ناراین سکسینہ کبھی کبھار چلے جاتے تھے تو ایک مردہ میری جو ہندی تیچر تھی اس نے کہا کہ شوانا تمہارے اببہ جو آئے ہیں وہ تو بڑے دبلے سے لگے اور کتنے عجیب سے لگے میں نے ان کو دو سال پہلے مشاہرے میں دیکھا تھا تو وہ تو انتہائی ہٹے کٹے اور بلکل اچھ لگے تو میں نے جلدی سے کہانی گھڑی اور کہا کہ اسر میں ان کو ٹائفوائٹ ہو گیا تو ان کی طبیعت بہت خراب ہے اس لئے وہ بہت زیادہ دبلے ہوگا اور کسی طرح اپنی جان بچا کے میں وہاں سے بھاگی جو سالانہ جلسے ہوتے تھے اس کے اندر ہم یہ کرتے تھے کہ کبھی مونیش ناراین سکسینہ کو اور کبھی علی صدا جاپری کو کبھی کبھی عشوامیتر آدل کبھی بن کے باپ چلے جاتے تھے جب میں کالج جوائن کرنے والی تھی تو اس وقت میں یہ سوچا تھا کہ میں لٹریچر لوں یا سائکولجی لوں اور اببہ سے میں نے بات کی تھی تو اببہ نے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو لٹریچر تو ایک ایسی چیز ہے کہ تم جتنا پڑھو اتنا زیادہ جان ہوگی اور اس کے پر کوئی limitations نہیں ہے اگر تم نے اس کو seriously نہیں بھی لیا تو بھی وہ ایسا ایک subject ہے کہ تمہیں interest پر depend کرتا ہے تم اس کو آگے اور پڑھ سکتی ہو لیکن تم نے مجھے ہمیشہ بتایا کہ تم کو acting میں دلچسپی ہے تو اگر تم acting میں دلچسپی رکھتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ psychology لو کیونکہ psychology کی وجہ سے تم کو اپنی characters کے بارے میں ان کے بارے میں سمجھنا ان کی complexities کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور چنانچہ میں نے psychology لیا اور مجھے اس کا فائدہ ہوا اب جب زیویس کالج میں complete کرنے والی تھی تو میں نے اببہ سے کہا کہ میں film institute جوائن کرنا چاہتی ہوں اور ایکٹریس بننا چاہتی ہوں تو انہوں نے بہت بتے کی بات بہت سے کی انہوں نے کہا بیٹا کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا اگر تم موچی بننا چاہو تو بھی میں تمہارا ساتھ دوں گا شرط یہ ہے کہ تم کو ہندوستان کا سب سے بڑیا موچی بننا پڑے گا اگر تم ایکٹنگ کرو گی تو اتنی اچھی ایکٹریس بنو کہ لوگ کہیں کہ سچ مچ یہ بہت اچھی ہے مطلب rise to the level of your own potential تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ کام کو چھوٹا یا بڑا کیفی صاحب میرے خیال میں دوسری طرح کے لوگوں میں تھے کہ اگر ایک طرف ان کا تعلق ہماری عوامی زندگی سے تھا تو دوسری طرف ان کا تعلق شعر و شاعری سے تھا اور دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا جو کچھ انہوں نے زندگی میں کیا سوچا سمجھا یا جو ان کے تصورات مستقبل کے بارے میں تھے وہ سب کے سب ان کی شاعری میں بھی اُبھر کر کے سامنے آئے کیفی کی رچناوں میں یتھارت کا مرم جھلکتا ہے کیونکہ انہوں نے جیون کی پاٹشالہ سے گیان ارجد کیا تھا جو ان کی نظموں اور ان کے رچناوں میں محسوس کیا جا سکتا ہے ہمارے شہر میں ایک ہی تو انٹرٹینمنٹ ہے وقت کے خلاف آپ تو ظاہر ہے کہ بہت تکلیف ہوئی مجھے میں نے وہ چھوٹی سی نظم کہہ کہ ان کو سنائی سسٹر کو بھی کہ عذا میں بہتے تھے آسوگ یہاں لہو تو نہیں عذا میں بہتے تھے آسوگ یہاں لہو تو نہیں یہ کوئی اور جگہ ہوگی لکھنا ہو تو نہیں یہاں تو چلتی ہیں چھوٹیاں دوان سے پہلے یمیر انیس کی آتش کی گھٹو ہو تو نہیں ٹپک رہا ہے جو زخموں سے دونوں فرقوں کے مغور دیکھو یہ اسلام کا لہو تو نہیں تیسی کی میں دو نظموں کا نام لوں جس میں سے ایک تو ہے مکان اور دوسرے ہے ابن مریم اس میں جو کیسی نے انیجری دی ہے وہ بڑی تازہ ہے اور وہ بہت اورجنل ہے اور وہ انیجری دراصل آج کے عہد کی انیجری ہے آج کی نظم کی انیجری ہے اور وہ کیسی کا کنٹریبوشن ہے تم خدا ہو خدا کے بیٹے ہو یا فقط امن کے پہمبر ہو یا کسی کا حسی تخیل ہو جو بھی ہو مجھ کو اچھے لگتے ہو مجھ کو سچے لگتے ہو جب ہندوستان کے وزیر آدم لال بہادر شاستری صاحب تھے تو آزاد میدان میں ہوا بمبئی میں اس کے بعد آج تک ایسا کوئی جلسہ نہیں ہوا اور اس جلسے میں کیفی آزمی نے یہ نظم پڑھی تھی کیفی نے اپنی ہنگامی رچناؤں سے بہت واہواہی بٹوری لیکن آزاد میدان بمبئی کے مشاعرے کی بات ہی میڑالی تھی اور پھر کرشن نے ارجن سے کہا آج بھائی نہ بھتیجہ نہ بہن ہے کوئی اس پہ ہندوستان کے وزیر آدم نے کیفی صاحب کو گلے سے لگایا اور کہا کہ تم صرف مذہوروں کے شاعر نہیں ہو پورے ہندوستان کے شاعر ہو بے زبانی کی جو زبان انہوں نے لکھی ہے وہ آتمہ کی زبان ہو جاتی ہے ان کی شاعری میں جو رومانیت اور انقلاب ایک طرف تو رومانی شاعری جو شروع کے جھنکا اور آخر شب وغیرہ میں ملتی ہے وہ ایک نوجوان کی جو ایک امنگ ہوتی ہے وہ کیفی صاحب کی شاعری میں بھرپور رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی فلمی شاعری جو کم ہے مگر بیہت مقبول ہے کیفی صاحب نے کافی کچھ لکھا پر ان کی رچناوں میں جھنکار آخر شب اس کے بعد آوارہ سجدے دو بھاگوں میں لکھی ابلیس کی مجلس شورا تتھا سرمایہ آدھی کافی اُللیخ نیئے ہیں کیفی صاحب کی آوارہ سجدے کو سوویت لینڈ نہرو پرسکار ملا اور اسی رچنا کو ایفرو ایشیای لیکھک سنگھ کا لوٹس تتھا غالب پرسکار بھی ملے کیفی آزمی کے آوارہ سجدے کو ساہت اکادمی اردو ڈللی دوارہ شتابدی پرسکار بھی پرابت ہوا اسی رچنا پر کیفی کو مدھی پردیش سرکار نے بھی پرسکرت کیا اور انہیں مدھی پردیش اردو اکادمی پرسکار بھی پرابت ہوا کیفی آزمی کو ان کی رچناوں کے لیے انیس انسطاؤں نے بھی پرسکرت کیا موسیقی اپادھی سے سممانت کیا تتھا وشو بھارتی وشو ادیالے شانتی نکیتن نے بھی ڈاکٹر ایٹ کی ماند اپادھی سے ویبھوشد کیا یہی نہیں بھارت سرکار نے بھی کیفی آزمی کو پدمشری پردان کیا جسے کیفی نے لوٹا دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پدمشری آوارڈ مجھے دیا گیا تھا اردو شاعر کی ایسی سے تو میں نے کہا کہ صاحب مجھے آپ آوارڈ دے رہے ہیں میری زمان کو کوئی حق نہیں دے رہے کینٹو کیفی کومینسٹ پارٹی دوارہ پردان کیے گئے پہچان پتر کو ہی اپنے لیے سب سے بڑا پرسکار مانتے تھے کیفی آزمی کے فلمی گیتوں کا سنکلن میری آواز سنو دو ہزار ایک میں پرکاشت ہوا اور کیفی کی رچناوں کے بارے میں نئی گلستان کے نام سے ایک سنکلن دو بھاگوں میں پرکاشت ہوا اس کے علاوہ کیفی نے مرزا شوق کی مول مسنوی کا ناٹیا روپانتر زہرے عشق کے نام سے لکھا جو لوگوں کو کافی پسند آیا کیفی کی رچناوں کا انگریزی انواد پون ورمادوارا سیلیکٹڈ پوئیمز کے نام سے پرکاشت ہوا جسے انہوں نے شابانہ کے نام سمرپت کیا اس کے علاوہ کیفی کی زندگی کا صحیح رنگ شاہد محولی دوارہ لکھت کتاب میں پڑھنے کو ملتا ہے حالانکہ بمبائی میں کیفی کو سبھی طرح کے سکسادھن اپلپد تھے پر گاو مزوان کی مٹی سے ان کا جڑاو انہیں آخر گاو تک کھینچ ہی لائیا کیفی نے سب سے پہلے دو کلومیٹر کی سڑک بنوائی جو مین روڈ سے گام کو چھوڑتی تھی کیفی نے اس کے بعد گام کی بچیوں کے لیے ایک پرائمری سکول کھلوایا جو آگے چل کر میڈل اور ہائی سکول میں پرگرطت ہو گیا یہی نہیں کیفی صاحب نے اپنے گام سے جوڑنے والی ریل کی چھوٹی لائن کو بڑی لائن میں بدلوایا یہاں کی جنتہ کو بمبائی جانے کے لیے دلی جانے کے لیے کلکٹا جانے کے لیے اور باہر جانے کے لیے یہاں پھولپور خوراسر روڈ سے ہونی چیئے میرے گاؤں کے پاس سے گاڑی ہونی چیئے تو جو سب سے ضروری اور اہم کام انہوں نے کیا سٹیشن وہاں سے چونکہ انکم تھا اور ٹکٹی نہیں بھی کراہ تھا کوئی چونکہ کنیکشن تھے نہیں اور جگہ بڑی جگہ اوپر تو ٹکٹ نہیں بھی کراہ تھا جس کی وجہ سے سٹیشن ہی ٹوٹ رہا تھا ریل کی پتریاں اکھار دی گئی تھی کیفی آزمی صاحب اپنے ویل چیئر پر آئے اور ریل لائن پر بیٹھ گئے کہ ہم ریل لائن اکھارنے نہیں دیں گے اور ہزار و ہزار لوگ وہاں اکٹھا ہوئے آنتہ تو گتوہ جو ہے سٹیشن بھر قرار ہوا اور چھوٹی لائن کے بجائے بڑی لائن ہوئی بڑی لائن پر ریلے چلی اور آج ڈلی بمبئی کلکٹا اور امریستر احمد آباد یہ ساری سارے شہروں میں لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا یہ کیفی صاحب کے دین رہی ہے وہ جب آئے تو ہم لوگوں نے خواہد کیا اتنی قیمتی آدمی اگر یہاں آباد ہو جاتے تو بہت اچھا تھا کیفی کے انیا ساتھی بھی کیفی کو اپنے بیچ پا کر بھاوک ہوٹتے ہیں اور رہنے کے لیے جب یہاں آئے جب انہیں مکال میں آنا چاہے تو لوگوں نے روک دیا ان کو ڈنڈا لے گی یہ مکال آپ کا نہیں ہے اس کے بعد وہ ہم چلے جائیں گے تو ہم لوگ نے بہت زور کر کے ان کو رکھا اور یہ جو سامنے ہی بنگلا ہے اس وقت میں پرحال تھا ان کو پچھا کیا بابا کے نام اور کارفی صاحب کے نام تاکہ وہ آباد ہو جائیں کارفی صاحب سے ہمارے بہت گہری تعلقات تھے یاد پک وہ ہم کو نہ دیکھ لیتے تھے ہم ان کو نہ دیکھ لیتے تھے چین نہیں رہتا تھا اگر ایک دن لاغا ہو جاتی ہے یا تو اپنا آدمی وہ بھیتے تھے یا تو ہم آتے تھے اگر ہم نہ آتے تھے اگر ہم نہ آتے تھے خود بیچاری بہت زور تھے لیکن اکسا اکسا سوائے در آلے پہنی جاتے تھے گول بدکہی رہائے اکھاڑا یہاں چلے جب جمانہ رہا ہے تو بارہاو ماں ساکھاڑا چلے یہ مہوا ہے کارفی صاحب کو ہی باغ ہے یہ کل بودکہی سنگھر لڑا بھراب کو لڑا ہے اب کائشن بتائی کونوں رائے بات رہے تو نہیں کہ یہاں گاؤں پہنچیں کہ شاہب کائشن کا ہوئی تو وہ رائے دیں بڑھیاں رائے دیں میں جو ہاں پہنچنے پر نراد تھی صبح کو جب میں سو کے اٹھا تو گھر کنو کر مالی جو سیتہ رام وہ آیا وہ کہا کہ آپ کو جو ہے چچا بلا رہے ہیں تو باہر گھر کے سامنے گنے کی پیرائی ہو رہی تھی اور وہاں پر کورسی ڈال کر کے جو ہے کیسی سا بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس میں ایک گاؤں کا بھولا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو کسی دھوتی پہنے ہوئے تھا اوپر جسم کے ایک کرتے تک نہیں تھا انہوں نے اس سے مراتعرف کر آئے کہ یہ دیکھو میرے بچپن کے دوست ہیں اور یہ میرے لئے جو ہے ناشتہ لے کر آئے ہوئے تو ایک پیتل کے گلاس میں گنے کا رس دودھ ملا ہوا اور مونج کی ٹوکری میں اس کا بھٹے کا لوا اور عام کی پتی پر چٹنی تکھی ہوئی تھی انہوں نے کہا یہی خلوص ہے جو مجھے بمبائی سے میجمع لے آیا ہے کیفی صاحب کو اپنے گاؤں اور آسپاس سیر کرنا بہت اچھا لگتا تھا بیماری کے دور میں بھی وہ زد کر کے گھومنے جائے کرتے تھے وہ اپنے گاؤں کیلئے بہت ہی چنتیت رہا کرتے تھے کیفی صاحب کا اپنے گاؤں اور سیوکوں سے کافی مدھور تھا اور اسی لیے سب کے دلوں میں ان کے پرتی آدھر بھی تھا اس سڑک بنی اس سمیں کیفی صاحب یہ چاہ رہے تھے کی ہمارے گاؤں میں ایک سڑک ہو جائے اور اس سڑک کے بن جانے سے ہمارے گاؤں کی لڑکیوں کے مانگ کا سندور بھر گیا سڑک نہ رہنے کے کاراں ہمارے گاؤں میں کوئی شادی کیلئے نہیں آتا تھا قریب قریب 20-22 سال سے ساتھ میں رہا ہوں اور جہاں تک سوال ہے جانے کی کہاں کہاں ہم گئے تو ہم تو بیدیش بھی کیفی صاحب کو ساتھ گئے ہیں کیفی صاحب تو میں ان کو کیا کہوں اببہ ان کو کہتا ہوں ہمارے تو ایسا رشتہ تھا فادر کا اور اس کا تھا دوائی ہو کر آج دینا سب ساری چیزیں میں ہی کرتا تھا ان کو بہت خوشی ہوتی تھے دوسرے سے نہیں لیتے تھے اگر میں نہ رہا ہوں دو منٹ کے لیے بھی اگر کوئی دوسرا پانی بھی لے جا کے دے تو وہ نہیں پسند کرتے تھے یہاں تک کہ کائفی داددہ نے یہ کیا کہ ہم لوگ جو ہے آج تک کوئی گاہ میں ایسا نہیں ہو سکا کہ کوئی بچیاں جو ہے بھینہ فیس کا ہائی سکول اور نائن کلاس مگر ہم لوگ اتنے لکی ہیں کہ ہم ہائی سکول اور نائن کلاس جو ہے بینہ فیس کے پڑھ لیے انہی کی وجہ سے فیس وغیرہ بڑھا دی جاتی ہے تو لڑکیاں گھر بیٹھ جاتی ہیں تو کائفی صاحب نے لڑکیوں کو پہلے ایسے یہاں پر کہیں کہ ہم لڑکیوں آپ لوگوں سے فیس نہیں لیں گے آپ لوگوں ایسے ہی پڑھیں وہ اے سوچتے تھے کہ میرا گاہ آگے پڑھیں کس طرح سے پڑھیں جس بھی حال میں پڑھیں پڑھیں اپنے گام اور بمبئی کے علاوہ کیفی کو بھوپال سے بھی بے حد لگاو تھا ایک مختصر سے غزل ہے جو میں نے خود خواہش ظاہر کی ہے اس میں جی سے جو میری بیٹی دوسری بیٹی ہے ایک تو بمبئی میں آئے شہوانہ عزمی دوسری یہ یہاں آئے تو ان سے میں درخواست کیے کہ یہ غزل جس کو بڑی مشکریت ہے لوگ غزل مانتے ہیں ان کو سنا دیجئے کہ شاید آپ کی آواز سے وہ غزل مانی جائے موسیقی 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 کیفی صاحب آگئے وقت مقررہ اس کے بعد کچھ دیر وہاں لگی اندر سے بلاوہ آنے میں اندر جانے میں تو کیفی صاحب نے دیکھا جب تین بج گئے تو وہ اٹھے وہاں سے چل دئے حکومت سرین حالانکہ کی کیفی آزمی سرکاری دفتروں میں جانا پسند نہیں کرتے تھے پھر بھی جب بھی کبھی جن ہرک کی بات ہوتی تھی تو بینا ہچک کسی کے بھی دروازے پر جانے اور مدد لینے میں بھی نہیں ہچکتے تھے بلاو میں ماف کرنا ہے بھائی میٹنگ بہت خاص کیفی صاحب کو لکھائے کسی نے بتایا کیوں نہیں تین بج گئے ہیں میں گیا گیا ان سے کہا حکومت سرین نے بہت ان کے منت سماع جاتی خوش آمد کی صاحب ایسی بات نہیں تو وہ بولے کہ لے کہ بھائی میں سرکاری دفتروں میں دروازوں پر بیٹھنے کا عادی نہیں ہوں تین بج گئے ہیں میٹنگ شروع نہیں ہوئی میری لہذا میں جا رہا ہوں لکنو جا رہے تھے اور مجھ سے کہنے لے کہ دیکھو ثبوت مجھے سرکاری دفتروں میں جانے سے سخت نفرت ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو یہ بیروکریٹ ہیں ان سے میں کیسے بات چیت کروں گا اگر میں ان سے درخواست کروں گا تو مجھ سے کچھ بدلے میں مانگ نہ لیں اور میں کیا دے سکتا ہوں ان کو لیکن کیونکہ میرے گاؤں میں ڈاکھانہ کھلنا ہے اس لئے میں خان صاحب سے جا کے ملوں گا پہلالو خان صاحب کے پاس گئے خان صاحب اس سے انہوں نے فون پر کہا بھی تھا کہ کیفی صاحب کلیف نہ کریں کیونکہ پی ایم جی آفیس کی بلڈنگ میں لفٹ نہیں ہے فرس فلور پہ پی ایم جی کا آفیس تھا لیکن وہ گئے وہاں پہنچے اور اس دم تک خان صاحب کے کمرے سے ہلے نہیں جب تک انہوں نے ٹیلی فون پر یا اپنے باقی افسروں کو بلا کر اور ان سے یہ بات تیہ نہیں کر لی کہ ہاں مجوا میں کسی نہ کسی طرح سے ناکہ نہ کھولا جائے گا کیفی آزمی اکادمی کی ستھاپنا بھی اتر پردیش کے کچھ ساہی ساہت تکاروں دوارہ کی گئی ہے ان لوگوں نے جو ہے بہت ملکے میند کی اور ان سب کے پیچھے کیفی صاحب کا حد تھا کیفی صاحب جہاں جہاں گئے وہاں انہوں نے ایک ادارہ قائم کر دیا پھول پور میں کیفی آزمی پارک ایوہم کیفی آزمی واچنالے بھی ستھاپک کیے گئے ہیں پوروانچل وشویدیالہ نے تو جانپور میں کیفی آزمی میڈیا سینٹر ستھاپک کیا ہے اور علیگاڑ وشویدیالہ نے اپنے وشالتم پستکالے میں کیفی سینٹر کی ستھاپنا اسی ککش میں کی ہے جہاں علیگاڑ وشویدیالہ کے سنستھاپک سر سید احمد کی پستکوں کو رکھا گیا ہے واسطب میں یہ کسی بھی لیکھک کو دیا جانے والا وشیش سممان ہے میں ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں جب یہاں 93 میں فسادات ہو رہے تھے کیفی کو اپنے پر یقین تھا اور انسانیت پر سے ان کا وشواس کبھی نہیں ٹوٹا کیفی صاحب کے گھر کے پاس رہتے ہیں ان کو یہ خیال آیا کہ کیفی کا گھر ایک ایسی جگہ ہے جو بلکل غیر محفوظ جگہ ہے چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں کچھا سا گھر ہے جس میں کوئی حفاظت کسی کی نہیں ہو سکتی تو وہ خیر خبر لینے کے لیے وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ کیفی صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے لون پر چائے پی رہے ہیں تو انہوں نے کیفی سے کہا کہ کیفی صاحب شہر میں آگ لگی ہوئی ہے حالات بڑے خراب ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو کسی محفوظ جگہ پر شفٹ ہو جائیے اور کیفی نے ان کو یہ جواب دیا کہ دیکھئے یہ گھر میرا ہے یہ شہر میرا ہے یہ ملک میرا ہے اس سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا یہ ان کا رشتہ اور یہ یقین تھا کہ وہ مجھے بھول گئی اس کی شکایت کیا ہے رنج تو یہ ہے کہ روروں کے ملایا ہوگا جھپ گئی ہوگی جواں سال اومنگوں کی جبی دب گئی ہوگی لیلک دوب گیا ہوگی اپنے پہلو ہی گھروں دے کچھ اڈھایا ہوگا دل نے ایسے بھی کچھ افثانے سرائے ہوں گے عشق کانکوں نے پیے اور نبہائے ہوں گے بند کمرے میں جو خط میرے جلائے ہوں گے ایک گھر جبی پر اوپر آیا ہوگا سمجھ لیجئے ٹرانسلیشن ہی نہیں ہے ٹرانسلیٹریشن ہے ایک طرح سے یوں تو کیفی کی شاعری پر کئی لوگوں نے اپنے اپنے طور پر پر پریوب کیے پر صدھارت کاک نے ان کی نظموں کا جو انواد کیا اس کا اپنا ہی آنند ہے جس کا نام ہے پہرا اس میں ذکر ان کا ہے امریکہ کا اور کس طرح سے امریکہ اپنی طرح سے پوری دنیا پر دباب ڈال رہا ہے تو ہم نے پہرا کی ٹرانسلیشن کی ویجیلنٹ اور کبی تا کے نام ہے انگریزی میں ویجیلنٹ فوجد in pain our will is like a mighty mountain it flares from our wounds sharper than any sword and though our eyes are heavy with the sleeplessness of centuries tonight we are alert we are expecting you fishing as you are in troubled waters oh distant stranger we have seen through your intentions we have observed the angel of death we have seen the nectar of poison hidden in the quiver of your lips wherever blood flows the drops conceal your image spreading war with one hand desolation with the other never has the world known such a one oh distant stranger we have seen through your intentions میری ایک بہت ہی فیوریٹ لائن ہے ہستے زخم کی کہ آج سوچا تو آنسو بھرائے تو اس میں جو ایک لائن ہے جب بھی بھی میں سنتی ہوں ریڈیو میں یا ٹیلیویزن پہ تو مجھے سکتا ہے کہ پوری میرے گوس فلش تو میں نے ان کو ایک بار پوچھا تھا کہ دل کی نازک رگے ٹوٹتی ہے یاد اتنا بھی کوئی نہ آئے تو میں سوچتے ہوں کہ یہ اتنے درد بھری لائن لکھنے کے لیے پہلے وہ شاعر نے کیا سوچا ہوگا انہوں نے کیا میسوس کیا ہوگا کہ یہ ان کی رگے ٹوٹ رہی ہے انہوں نے لکھا تھا مجھے اس کی خوشی ہے کہ میرے بچے مجھے باپ کی حصے سے بہت چاہتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں اور اس کی خوشی ہے کہ بیوی بھی بہت ساتھ دیتی بہت چاہتی شوہر مجھ کو وہ اچھا شوہر کا مصیب بہت کم میرے بچے سوچ نصیب ہیں کہ اببہ تیفیس آپ کے گھر میں میں آئی اور مجھے اپنا پیار ملا ان سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اببہ جس قسم کے not only انسان جس قسم کے فادر باپ رہے ہیں ایسا شاہدی کوئی ہوتا ہوگا میں نے اپنی لائف ٹائم میں نہیں دیکھا اپنے دوستوں میں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کا relationship کسی فادر زن کا ایسا ہے جیسا میرا تھا کہاوت یہ ہے کہ شاہروں کے قول و فعل میں بڑا تضاد ہوتا ہے یعنی ان کی کتنی اور کرنی میں بڑا انتر ہوتا ہے لیکن یہ کہاوت یہ مہاورہ یہ قول جس نے بھی بنایا ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ کیفی آزمی صاحب سے نہیں ملا ہوگا کیفی صاحب نے جو لکھا اسے زندگی میں برتا اسے خود جی کے دکھایا میں بڑا خوشخصمت ہوں کہ میں نے انہیں قریب سے دیکھا میں نے ان سے زندگی کے اور انسانیت کے بہت سے سبق سیکھے کہتے ہیں کہ آدمی کو شاید آنے والے کال کا آبھاز کبھی کبھی پہلے ہی ہو جاتا ہے ایسا تھا کہ جب میں یہاں رہتا تھا تو جو ہی گاڑی یہاں کھڑی رہتی تھی آ کے بیٹھ جاتے تھے اور بنداز کہتے تھے اب تمہارے حوالے وطن اور اپنا نکل جاتے تھے لیکن جس بار یہاں سے آخری بار جب گئے آنگلی سال تو ایسے دیکھ رہے تھے مکان کو اور گاؤں کو ہم لوگ جو کھڑے تھے کہ جیسے لگ رہا تھا آپ یہ نہیں آئیں گے چھوڑنے سے پہلے ہی انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو اگر میں نہیں بھی رہوں گا تو تمہارے آگے جو ہے دو بھائی بھین اور میں تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہیں اگر تم کو ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ہمیسے ساتھ رہو کے تم پر افسوس دس مائی دو ہزار دو کو اس عظیم شاعر اور انسان کا سورگواس ہو گیا پر ان کی یادیں ان کی رچناوں کے بعد دہم سے چر جیوت رہیں گی وہ زندگی کے سارے غم ہر ایک دکھ ہر ایک ستم سے کہتا تھا میں تم سے جیت چاہوں گا کہ تم کو تو مٹا ہی دے گا ایک روز آدمی بھلا ہی دے گا یہ جہاں میری الگ ہے داستہ وہ آنکھیں جن میں خواب ہیں وہ بازو جن میں ہے سکت وہ دل ہے جن میں دھرکنیں وہ ہونٹ جن پہ لفظ ہیں رہوں گا ان کے درمیان کہ جب میں بیت جاؤں گا اچھی بات بھی دھو اگنی ماتا میری اگنی ماتا سوکھی لکڑی کی یہ بھاری کندے جو تیری بھیٹ کو لے آیا ہوں سوکار کروڑا سے دھدک کہ مچلتے شولے خیج لے جوش میں سورج کی سنائنے ظلفیں آگ میں آگ ملے جو عمر کرتے مجھے ایسا کوئی راگ ملے اگنی ماں سے وینا جینے کی سنجھ پائی زندگی کے نئے انکان لی انگڑائی دفتن دون سے کانوں میں آواز آئی بدھم شرانم گچامی دھمم شرانم گچامی سنگم شرانم گچامی موسیقی 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 موسیقی